کہ جو انڈین راو ایجنسی جو ہے اس نے دنیا کے مختلف ممالک کے اندر ان سارے لوگوں کو ٹارگٹس کی ہے اور وہ وہی اسٹیٹیجی اپنا رہے ہیں کہ بجائے یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کسی اور طرف جائیں یہ وہاں پہ بیٹھ کے اپنے کلز بھائکیں اور اسیسینیٹ کرتے ہیں اور اس چیز کو جو ہے میرا خیال یہ اب وقت آگیا ہے موساد نے 1983 اولمپکس کے بعد جو ان کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا تھے اسرائیل کے ساتھ انہوں نے 20 اہز گانئے کسی اولماؤن تک گئی اپنی اٹھلیٹس تو 2009 تک یہ ہوا تو یہ بیسیکلی اسی لائنس میں جا رہے ہیں اور سیڈیس ہے وائلیشن آف سورنیٹی آف پاکستان ہے اور پاکستان کا پاس ابھی بھی ٹائم ہے ہم وہ دوزیرس آلیڈی پانچ تو ہم جمع کرا چکے ہیں جائے سواگت آپ کا ہمارے چینل پر ایک اور لیٹسٹ ویڈیو میں ہے دوستو پاکستانی میڈیا کو جب بھی پاکستانیوں کو تھوڑا بہت پاکستان کے انٹرنل مدوں سے ڈائیورٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے کس طرح سے بارتیا اسرائیل کا نام لے لیا جاتا ہے اسرائیل کی ایزنسی موساد نے ایک بار اولمپک میں جیس طرح ان کے کھلاڑیوں کو مارا تھا اور اس کے بعد دوستو انتقوادیوں کو موساد نے چن چن کر ٹھوکا تھا اس کے حوالہ دے کر پاکستانی میڈیا دیکھے کس طرح سے کہہ رہا ہے کہ وہی کام اب پاکستان میں رو کر رہی ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے دوستو کیونکہ پہلے پاکستان کے پاس پاکستانی آرمی کے پاس امریکہ سے پیسہ آتا تھا اس کا ایک بڑا حصہ جہادیوں کو پاکستانی آرمی دیتی تھی اسی کی وجہ سے یہ انتقواد بھارت میں ایکسپورٹ کرتے تھے لیکن اب پاکستانیوں کے پاس خود آٹے کے لالے پڑے ہوئے ہیں تو ایسے میں دوستو پاکستانی آرمی کے پاس پیسے نہیں ہے اور جو ادھر ادھر سے کسمیر کے نام پر جو ڈبے لگا رکھے ہیں انتقی سنٹھنوں نے ان میں دوستو پاکستانی گھٹوں ہیں انہی کی وجہ سے پاکستانی کے الگ لگ انتقی سنٹھنوں میں لڑائی ہو رہی ہے اور اسی کے بعد ایک کے بعد ایک انتقوادیوں کو آپس میں ہی ٹھوک رہے ہے اس کا ٹھیک رہا ہے پاکستانی میڈیا دیکھے کس طرح سے بھارت کے سر پھوڑنے کی کوسس کر رہا ہے تو چلیئے ہم دکھاتے ہیں آپ کو اس مدے کو لے کر پاکستانی میڈیا میں کس طرح بیعہ چل رہی ہے اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا پلیز آپ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا اور کومنٹ میں اپنی پرتکریاں دینا بلکل مت بولیے گا چلیئے کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ ہمارا پارٹ ہے ہماری فارن پالیسی کا حصہ ہے پاکستان کی شہرہ گئے وہ تو اب انڈین نیٹورک جو ہے وہ پاکستانی اور کشمیریوں کے خلاف پاکستانی سرزمین کے اوپر ایکٹیو ہے سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستانی سٹیزنز آپ ہیں ماشاء اللہ آپ آواز بلند کرتے ہیں حافظ صاحبیں مسعود خان صاحبیں یہ تمام ترمائرین ہیں اور ہر آئے روز آپ کے انیلیسز آتے ہیں ہر پاکستانی شہری کی جان آپ خطرے میں ہیں جو کشمیر کے لیے آواز اٹھائے گا جو انڈیا کو ایکسپوس کرے گا تو کیسے یقینی بنائے جا سکتا ہے پاکستانی شہریوں کی سیکیورٹی کو اتنے بڑے نیٹورک کے ایکسپوئیر کے بعد دیکھیں چند دن قبل آپ کو یاد ہوگا کہ جو بابری مسجد کو شہید کر کے جو وہاں پہ رام مندر کا افتدا کیا گیا آپ یوں سمجھیں کہ اس کا تعلق بعض لوگ جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف موڑی سرکار اپنی الیکشن کیمپین میں اس کو استعمال کرنا چاہتی ہے حالانکہ اگر جو لوگ ہندووں کے سٹوڈیجک کلچر اور سٹوڈیجک ہسٹری سے واقف ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دراصل یہ ایک سمبولک طریقے سے انہوں نے ریونج لیا ہے محمود غزنوی کے سومنات پہ حملے کا ایک ہزار سال کے بعد پہلی تو آپ اندازہ کریں کہ وہ تاریخ کے وہ آج تک اسے بھلا نہیں سکے وہ بھلا نہیں سکے اس کا انہوں نے انتقام لے لیا آپ سے بابری مسجد کو شہید کر کے وہاں پہ اپنے ملک کا سب سے بڑا مندر تعمیر کر کے جس میں ایک سو پچپن ممالک کے دریاؤں کا پانی ڈالا گیا جس میں پوری دنیا کے جو ہندو ڈائسپورا ہے اس سے اربو ڈالر کا چندہ وصول کیا گیا اور اس کے نتیجے میں دو سو ملین ڈالر سے زیادہ کی لاغت آئی اس مندر کی اور یہ مندر اب اس بات کا اظہار ہے علامتی طور پہ کہ بھارت جو ہے اب ہندوستان بن چکا ہے اور عالمی سطح پہ وہ ایک ہندو طاقت کے طور پہ اُبھرے گا اور اس کی سوچ اس کا نظریہ اس کی فارن پولیسی اس کی سیکیورٹی پولیسی اس کی ڈیفنس پولیسی اس نظریہ کی پروموشن اور پروٹیکشن کے لیے استعمال ہوگی صرف دو باتیں میں کچھ ہی اس میں ایڈ کروں کہ دیکھیں چوبیس سو سال پہلے ایک ٹیکسلہ یونیورسٹی میں ایک فیکلٹی ممبر تھے جن کا نام ہے کورٹیلیا جن کو چانکیا بھی کہا جاتا ہے یہ پڑی مارکت الارہ کتاب ہے ارثہ شاسترہ اس میں وہ دو چیزیں کہتے ہیں جو کہ رو آج بھی کر رہی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ اپنے دشمن سے جب وہ طاقتور ہو تو مت لڑیں اس سے دوستی کر لیں اور جب وہ کمزور ہو تو اس کو بالکل معاف نہ کریں لیکن اس پہ حملہ آور ہونے کے لیے دو طریقے وہ تجویز دیتے ہیں ارثہ شاسترہ میں جو کہ چوبیس سو سال پرانی کتاب ہے ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے مخالفین کی جو لیڈرشپ ہے اور جو بڑے لوگ ہیں جو کہ انفلوینشل ہیں ان کی آپ ٹارگٹ کلنگ کریں روایتی جنگ نہ کریں ٹارگٹ کلنگ کریں اور یہ بات جھوٹ کا بہت زیادہ استعمال کریں تاکہ حقیقت کو آپ عوامی سطح پہ چھپا سکیں تو اگر آپ پچھلے پچھے سال پریچک بہیوئر کا اندازہ لگائیں بھارت کے تو آپ کو صاف نظر آتا ہے کہ فیک پروپوگنڈا جس میں پاکستان کے اندر بھی ریاست کے خلاف غلط فہمیاں پیدا کرنا نفرت کو بھارنا عالمی سطح پہ پاکستان کو غیر ذمہ دار غیر مستحقم ریاست کے طور پہ سامنے لانا اور ساتھ ہی ساتھ ڈس انفو لائب کی بات کی بریگیڈر صاحب نے اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ٹارگٹ کلنگ کرنا انٹیلیجنس ایجنسی کے ذریعے سے چاہے وہ ان کے سیاسی مخالفین امریکہ میں ہو برطانیہ میں ہو کینیڈا میں ہو پاکستان میں ہو سری لنکا میں ہو بنگلہ دیش میں ہو کہیں بھی ہو تو یہ جو ان کا سٹریجک تھوٹ ہے جب ہم نے دیکھا کہ جو اپوننٹس وہ سمجھتے تھے دنیا میں جہاں جہاں بھی تھے اور یہ بیسیکلی ڈاکٹرین تھی عجید دوول کی جیس عجید دوول نے یہ کہا تھا جہاں سے انہوں کا تھریٹ ہم سمجھتے ہیں تو انہوں نے بھی یہی کیا کہ سب سے پہلے ویسا کی حردیب سنگ نجر جو جون لاسٹ ایئر مرڈر ہوا اور سبسکنٹی پھر یوکے میں اتار سنگھانڈا بھی تھا جی پنو سکھ پنو پھر وہ پلوٹ اور اس کے بعد دیکھے پاکستان کے اندر دس سے بارہ سکھ مارے گئے ہیں پشاور میں لاہور میں فیصل آباد میں کوئٹا میں یہ بھی اس میں انڈین را اس میں بھی شامل ہے اور اس کے علاوہ جو کشمیریوں کی اسیسینیشنز ہوئی ہیں یہ بھی دس سے بارہ ہیں دو تو ابھی اسٹیبلش کیے ہیں لیکن دس سے بارہ ہیں تاکہ وہ بیسیکلی وہ سمجھتے تھے کہ بیسیکلی دیال فاربنگ جس طرح موساد نے نائنٹین ایٹی تری اولمپکس کے بعد جو ان کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا تھے اسرائیل کے ساتھ دیٹوک ٹوئنٹی ایئس ٹو ایلیمنٹ آل دوس انوالڈ اینڈی دیٹ اسسینیشن آف دیئر ایتھلیٹس تو تو سو سو سن نائنٹ تاک یہ ہوا تو یہ بیسیکلی اسی لائنس پہ جا رہے ہیں اور سیریس ہے وائلیشن آف سورنیٹی آف پاکستان ہے پاکستان کا پاس ابھی بھی ٹائم ہے کہ ہم وہ ڈوزیس آلیڈی پانچ تو ہم جمع کرا چکے ہیں لائس واس ان ٹوزن ٹوئنٹی ٹو اب ٹائم ہے اب ہمارے پاس سیویڈن سے ہم اس کو کینیڈا کے ساتھ بھی شیئر کریں یونیٹی سٹیٹ کے ساتھ بھی انٹرنیشن کمیونٹی یورپین یونین کے ساتھ تاکہ دنیا کو پتا چل سکے انڈیا ہیس بکم ای روک سٹیٹ سنس ٹوزن ٹوٹین ہافیز سحسان احمد صاحب انڈیا ہیس بکم ای روک سٹیٹ یہ تمام تر چیزیں اسٹیبلش کرتی ہیں کہ بارد نہ صرف پاکستان میں بلکہ بین الاقوامی سطح پہ دہشتگردی میں ملوث ہے اس کا انٹیلیجنس نیٹوک ہے اور انڈیا دنیا میں امن اور سلامتی کے لیے کام نہیں کر رہا بلکہ دہشتگردی کے لیے اور پاکستانی سرزمین کے اندر دو شہریوں کا سیکرٹ نیٹوک کے ذریعے یہ قتل کرنا یہ اس کے بارے میں کچھ قانون کے حوالے سے ناظرین کو بتائیے کہ اس کے بارے میں انٹرنیشنل لاغ کیا کہتا ہے کہ آپ دوسرے ملک کے اندر ٹیررزم کر رہے ہیں مدیمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ نے موقع دی اور یہ بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیکریٹری فارن افیرز نے بڑی کلکولیٹڈ اور بڑی ویل داکومنٹڈ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو ایک ایویڈنس چاہیے جو کریڈبل ایویڈنس چاہیے جس کو آپ کوٹ آف لاغ کے اندر لے کے جائیں اور جس کو آپ ڈیپلومیٹک سرکس کے اندر لے کے جائیں تو ورث وائل ہو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سیکریٹری فارن افیرز نے پریس کانفرنس کے اندر دی چونکہ اس کی دو بنیادی وجہ ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ آپ کا نائنٹین فارٹی سیون سے جس طرح بگیڑیے صاحب نے کہا ایک ہوسٹائل کنٹری ایک اینمی کنٹری ہے بھٹی ہے کہ جب آپ کہ آپ کسی کنٹری کی سوورینیٹی کو بائی پاس کریں اور تھرڈ کنٹری کے اندر جا کے بیٹھ کے کسی کنٹری کے اندر آپریٹ کر کے تو اس ملک کے جو انہیں آپ مرڈر کریں صرف اس بنیاد کے اوپر کہ وہ کسی نہ کسی جو لیجیٹی میٹ کاؤز ہے آپ کی کشمیر کی ایک لیجیٹی میٹ کاؤز ہے کہ جس کے اندر کشمیریز جو ہیں اس کو جو سیلف دیٹرمنیشن رائٹ آف سیلف دیٹرمنیشن ہے وہ یونائٹی نیشنز نے دیا اور اس کے ریزولوشنز اس کے اوپر ہیں دوسرا اس کے اندر ہمیں یونائٹی نیشن سیکیورٹی کانسل کو اپروچ کرنا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں امریکہ اور کینیڈا کو ساتھ لے کے جانا چاہیے اور تیسرا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر پبلک اویرنس جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس چیز کے اندر کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں جو ایک پبلک پرسیپشن کے اندر جا کے انہیں جو ہے چوک اٹھ کرنا چاہیے اور یہ میڈیا سٹیٹیجی جو ہے دنیا کے ہر ملک کے اندر آؤٹریچ اس کے اندر جانا چاہیے کہ چونکہ ایک فلڈ گیٹ کھلا ہوا ہے پاکستان کے اندر مختلف کانسپیریسیز کا یا اس طرح کی ٹیروریسٹ ایکٹیویٹیز کا ان کو فوراں برست کر کے انٹرنیشنل میڈیا پہ لے کے جائیں اور وہ جب لے کے جائیں تو اس کے اندر تینوں ایکسپرٹس موجود ہو اس کے اندر ڈیپلومیٹک سرکلز بھی ہو اس کے اندر لیگل بھی ہو اور اس کے اندر ڈیفنس ایکسپرٹس بھی اندر ہو تاکہ ایک سیریس سیفرڈس کے اندر کی جائے دیکھیں دو چیزیں بڑی پہ ایک تو یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان نے ہمیشہ ساتھ رہنا ہے لیکن اگر وہ ہمارے نیبلز ہیں تو ان کے لیے پھر ہمیں اس طرح کی سٹیٹیڈی آنی چاہیے کہ انہیں اپنے لیمٹس کے اندر رکھنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ جی وہ کبھی ایران میں بیٹھ کے پاکستان کو کریں کبھی افغانستان میں کریں ابھی مطین ایک ویسٹن ریپورٹ آئی ہے کہ ایک سو چھاسٹھ کلنگز ایسی ہوئی ہیں جو انٹرسیپٹ کے ایک ریپورٹ آئی ہے کہ جو انڈین راو ایجنسی جو ہے اس نے دنیا کے مختلف ممالک کے اندر ان سارے لوگوں کو ٹارگٹس کی ہے اور وہ وہی سٹیٹیجی اپنا رہے ہیں کہ بجائے یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کسی اور طرف جائیں یہ وہاں پہ بیٹھ کے اپنے کلز بھیگیں اور اسیسینیٹ کرتے ہیں اور اس چیز کو جو ہے میرا خیال یہ اب وقت آگیا ہے کہ پاکستان کو ایک سٹرونگ اگریسیو اور کارڈینیٹڈ جو ہے لیگل ڈیپلومیٹک اور پلٹیکل سٹیٹیجی اپنا نہیں جائے اس لئے کچھ دنوں سے کافی انتقوادی جو بارت کے موسٹ وانٹیڈ لیسٹ میں تھے لوڑکا دیئے گئے ہیں لیکن دوستو پاکستانی میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ بارت کروا رہا ہے لیکن ہرگی جیسا کچھ بھی نہیں ہے یہ انتقوادی خود ہی اب پاکستان کے لیے آئی دن گلے کی ہڈڈی بنتے ہوئے جا رہے ہیں اور ادھر سے آپ نے دیکھا ہوگا ٹی ٹی پی بھی کس طرح پاکستانی آرمی کے لیے مصیبت بن چکی ہے ہم آپ کے لئے اسی طرح کی ایک سے ایک لیٹسٹ ویڈیو لے کر آتے رہیں گے ملتے اگلے ویڈیو میں تب تک جائے ہند بندے مات رہو